اسلام علیکم ویورز بیلکم ٹو آدھیز اوم کریشن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے ایک سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ ہم جو illustration بناتے ہیں کوئی card بنا رہے ہیں تو اس کو اگر ہم نے print کروانا ہے تو وہ ہم کس طرح سے کروائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سکھیں گے کہ اگر ہم نے card print کروانا ہے یا illustration کوئی print کروانی ہے تو اس کو کس form میں ہم جو ہے وہ save کریں کہ ہم print کروا سکیں print کروانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بھی illustration آپ نے بنایا ہے یا card بنایا ہے کچھ بھی جو بھی آپ نے بنایا ہے آپ نے my gallery پہ جانا ہے یہاں پہ جتنی بھی آپ کی illustrations ہوں گی جو بھی آپ نے drawing بنائی ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے یہ آپ کو اوپر share کا نشان نظر آرہا ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کی ساری illustrations آجویں گی اور یہاں اوپر file format جو آپ کو نظر آرہا ہے اس file format پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پانچ option نظر آرہا ہے png, png transparent, jpg, mdp or psd آپ نے اپنی illustration کو جس کو بھی آپ نے print کروانے ہے اس کو آپ نے psd میں save کرنا ہے ٹھیک ہے psd آپ نے select کیا اب جو بھی illustration آپ نے جو ہے وہ print کروانی ہے اس کو آپ select کریں گے let's suppose ہم نے اس illustration کو print کروانے ہیں as a card ایت card کے طور پہ ہم نے اس کو print کروانے ہیں تو ہم نے اس کو psd form میں save کر لیا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے direct share کرنا ہے تو آپ share کے button پہ جائیں گے یہاں سے ابھی آپ share کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو print کا option مل رہا ہے print کا option اس لئے مل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس printing machine موجود ہے تو آپ اس کو print کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی گھر میں موجود ہے یا آپ کی کوئی shop ہے جس پہ آپ خود سے print کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ print کا option دے رہا ہے آپ print بھی direct کر سکتے ہیں اور جو بھی ایپس ہیں آپ کے پاس جہاں پہ بھی آپ share کرنا چاہتے ہیں وہ آپ direct بھی share کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے share نہیں کرنا تو آپ اس کو بہلے save کریں اچھا یہ save ہم نے کر لی اب یہ save ہماری جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے یہ save ہو کے آپ کی جو ہے وہ گیلری میں save نہیں ہوگی یہ آپ کی جو download ہے آپ file manager پہ جائیں گے وہاں پہ جو download کا option آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے آپ کے موبائل کے downloads میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے پھر آپ نے جس کو بھی share کرنی ہو آپ share کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو ہے comment کیے تھے ویڈیوز پہ کہ ہمیں یہ سیکھنے ہو سکتے ہیں وہ کافی سارے comment سے بیچ میں mix ہو گیا اب وہ مجھے کچھ مل رہے ہیں کچھ نہیں مل رہے تو آپ لوگ ایک کام کریں کہ اسی ویڈیو کی نیچے آپ لوگ جس نے جو بھی سیکھنا ہو medibank paint پہ اور جو میں نے نہیں سکھایا اور آپ لوگ کے دماغ میں ہے کہ ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے یا ہمیں یہ confusion ہے وہ دور کرنی ہے تو آپ لوگ comment میں جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے یاد دلا دیں یا بتا دیں اگر کچھ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں پھر اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ اپلوٹ کر دوں تو آپ لوگ پھر اور چیزیں بھی سیکھ سکیں تو اگر کسی کی کوئی demand ہے یا وہ سیکھنا چاہتا ہے کچھ اور تو آپ لوگ comment کر کے مجھے لازمی بتا دیجئے گا پھر انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو اپلوٹ کر دوں گی اور دوسری ایک اور چیز یہ کہ اگر medibank paint تقریباً complete ہے اچھا خاصہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں اگر آپ نے ساری ویڈیوز دیکھ لیا ہے اگر آپ لوگ ڈیویس پینٹ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیویس پینٹ پہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم 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 پہ بھی ایک کورس لے کے آنگی ڈیویس پینٹ پہ بھی آپ لوگ سارا کچھ سکھاؤں گی کہ اس پہ آپ کس طرح سے ڈیویس پینٹ ایپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے جو ہے اپنی لیسٹیشنز بنا سکتے ہیں ڈرائنگ بنا سکتے ہیں کارڈز بنا سکتے ہیں امید کیا جو آپ کو ویڈیو پسند آگئی کہ کچھ نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میلافیز